ہائے اسلام علیکم ویلکم ٹو یور چینل ورسٹائل فور یو میرا نام ہے حسن علی اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک نیو سکولرشپ کے بارے میں بتاؤں گا جو جپان کی سکولرشپ ہے سو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی آپ کو ویڈیوز ملتی رہے سو چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو میں اپنے ٹاپک کی طرف جو یہ سکولرشپ ہے میجی یونیورسٹی special grant for international students in جپان سو یہ میجی یونیورسٹی جپان کی ایک ایک یونیورسٹی ہے جو انٹر نیشنل سٹورنس کو جپان میں سکولرشپ آفر کر رہی ہے سو اس کی آگے ڈیٹیل سمجھانیں گے سکولرشپ کی ڈسکریپشن کی ہے میجی یونیورسٹی special grant for international students in جپان is open for international students The Scholarship Allow Undergraduate Level Program In The Field Of All Subject اچھا سو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سٹورنٹ کو میجی یونیورسٹری میں آفر کہہ رہی ہے سکولرشپ اس کے علاوہ یہ انڈرگریجویٹ ڈگری ہے مینز کہ انڈرگریجویٹ لیول میں بیچرل لیول میں آپ کسی بھی فیلڈ میں جو بھی میجی یونیورسٹری میں اویلیبل ہو اس میں آپ سکولرشپ کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیڈلائن ابھی اوپن ہے فیلحال دو منت تک اوپن ہے ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں سو اس سے آگے دو منت تک اوپن ہی رہے گی آگے اس میں ڈگری لیول جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے انڈرگریجویٹ ہے اور اس میں کافی سبجیکٹس اویلیبل ہیں آپ وہ میجی یونیورسٹری کی ویب سائٹ میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں آگے اس کا سکولرشپ کی بینیفیٹ کے اس میں آپ کو جو ٹویشن فی ہے وہ آپ کو فل آف ہے ہنڈر پرسن اور کچھ سٹوڈنٹس اگر ان کا میریٹ نہیں آئے گا تو ان نے ففٹی پرسن آف کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس کی الیجیبیلٹی نیشنلٹیس کونسی ہیں میںس کونسی کنٹریس کے سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں سو اس میں پاکستان بھی اپلائے کر سکتے ہیں ادروائز آل انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کین اپلائے سو اس کے علاوہ الیجیبیلٹی کریٹریہ کیا ہے اب اس میں الیجیبیل سکولرشپ کے لیے ہونے کے لیے آپ نے سب سے پہلے میجی یونیویسٹری میں آپ نے اپلائے کرنا ہے اگر وہاں پہ آپ ایکسپٹ ہوگے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو سکولرشپ میں کونسیڈر کر لیا جائے گا اس میں اگر آپ کی سکولرشپ آپ کی لگ گئی تو پھر آپ کو ہنڈر پرسن ٹویشن فی آف کر دیجئے سو پھر آپ کو وہاں پہ ہنڈر پرسن ٹویشن فی آف کر دی جائے گی سو اس کا اپلیکیشن پروسیجر کے ہے اس میں آپ نے یونیویسٹری میں اپلائے کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہونا لازمی ہے جس میں ہے موٹیویشنل لیٹر ہونا لازمی ہے جو آپ نے خود ہی لکھا ہوگے میں اس یونیویسٹری میں اپلائے کرنا چاہتا ہوں میں جپان جانا چاہتا ہوں سٹیڈی کے لیے سو اس میں آپ نے اپنا بتایا ہو اس کے علاوہ آپ کی اکیڈمکس ٹرانسکرپس سی وی پرسنل سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ ریکمینڈیشن لیٹر ایڈمیشن ریکوائرمنٹس میں اس میں آپ کو ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے سکول ہائی سکول سیڈیفکیٹ میں اچھا آپ کا ریکارڈ ہونا چاہیے میمس آپ کے کولیج ایفیسی آئی سی ایس لیول میں آپ کے اچھے مارکس ہونے چاہیے اور جو لینگویج ریکوائرمنٹس ایسٹرین ٹو بی اس میں آپ کو آئی ایٹس یہ ٹوفل ایک سیکٹرہ نہیں چاہیے بس آپ کی اچھی لیول ہونا چاہیے وہ آپ کا ٹیس لے سکتے ہیں انگلیش کا ریٹرین اور سپاکن اوکے سو اب میں اس کی نئے ویب سائٹ میں آپ کو جا کے بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے اس کا میں نے لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوئے وہاں سے بھی آپ اوپن کر لیں گے تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی میجی یونیوریسٹی کی ویب سائٹ سو اس میں یہ ایڈمیشن گائیڈ ہے اسے سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آئے گا کہ آپ نے کس کے لیے اپلائے کرنا ہے کیونکہ یہ جو سکولرشپ ہے وہ انڈرگریجوئیٹ کے لیے تو پھر آپ انڈرگریجوئیٹ کو کلک کریں گے یہاں پہ سو ایٹس اوکے سو یہاں پہ انگلیش بیس ڈگری پروگرام اگر آپ کے انگلیش بیس ہے تو آپ یہ کرو اور جیپینیس بیس وہ اس میں یہ سو آپ نے تو انگلیش بیس ہی کرنا ہے جو سکولرشپ کے لیے پاکستان سے جا رہے ہیں ادھر سو انہیں انگلیش بیس ہی کرنا ہے تو یہاں پہ وہ آپ کرو گے سکول آف گلوبل جیپنیس سٹیڈیس انگلیش ٹریک یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو پروپر گائیڈ لینڈ دی جائے گی یہاں پہ ہے جنرل انفرمیشن آف انگلیش ٹریک ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ایڈمیشن ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے کلوز ہو چکے ہیں اب ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے ہیں سو اس میں آپ نے یہ جنرل انفرمیشن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک پی ڈی اف فائل کھول جائے گی سو یہ پی ڈی اف فائل کھول گی ہے ایک پیو سو یہاں پہ آپ نے سارا اس میں اپلیکشن کے لئے آپ نے سارا وہ پڑھ لےنا ہے کہ کس طرح اپلائے کرنا ہے کتنا سکور ہو اور کس طرح سب کچھ ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے اپلائے کر کے یہ آپ نے سارے ریٹ کر کے پھر آپ نے ان کی ویب سائٹ سے یہ اپلائے کر دینا ہے آپ نے اسی بھی مجیчес یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے یہ آپ نے اپلائے کر دینا ہے سو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اسی طرح نیو سکولرشپس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے سو ملتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ